ایم آئیم کے راستی ادیش بہرشتر سو دین و ویسی کے گھر پر بار بار حملہ اس خبر کو آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں کہ آکر کیوں ہو رہا ہے یعنی ایسا دین و ویسی جہاں پر ایم آئیم کے راستی ادیش ہے اور لوگ سوا کے سانسد بھی ہیں بار بار اس طرح کا حملہ ان کے گھر پر ہو رہا ہے یعنی دلی جیسے شہر میں ایم آئیم کے راستی ادیش بہرشتر سو دین ویسی کا گھر اور وہ خدا سرکشت محسوس کر رہے ہیں یعنی اس وقت جو ہے لگاتار کہیں نہ کہیں یہ چرچہ بنا ہوا ہے خود ایک سانسد ہے اور دیکھیں اس سانسد کے گھر پر جو ہے حملہ ہو رہا ہے بار بار حملہ ہو رہا ہے خود جو ہے امائیم کے جو دلی پردیس ادیش کلیم الحفیظ کا کہنا ہے کہ جو حملہور ہے وہ فیس بک پر جو ہے حملہ کرنے کے بعد لائب کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کو جو ہے پولیس گرفتار بھی کرتا ہے تو چھوٹا موٹا مقدمہ لگا کر اسے بری کر دیا جاتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے حملہوروں کو جو ہے اس کا شرع مل رہا ہے اور یہ بار بار جو ہے گھٹنا کو انظام دے رہا ہے اب جو ہے منصہ کیا ہے لیکن اتر پردیس ویدان سبا چناؤں میں بھی راستی ادیش بیریشتر سو دین او ویسی کے گاڑی پر جو ہے جان لے وہ حملہ ہوا تھا لیکن ایک بات یہ ہے کہ خود بیریشتر سو دین او ویسی اپنے جان کو ہتھیلی میں رکھ کر دیس کے الگ الگ راجیوں میں جا رہے ہیں اور دوہجار بائیس میں لگاتار ان کا دورہ رہا چاہے وہ گزرات ہو دلی ہو یا راجستان ہو الگ الگ جگہوں پر رہا اب پھر سے جو ہے چناوی ماحول کا وہ تیاری کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہے راجستان کے دورہ کی اور راجستان کے دورہ کرنے کے بعد یہ خبر آ چکا ہے آپ کو ہم بتائیں گے خود جو ہے امائیم کے جو دلی پردیس ادیش ہے کلیم الحفیج نے کیا کہا ہے بیرستان سبدین ویسی صاحب کے گھر پہ حملہ دربھاگے پو اور نندنی ہے یہ یقیناً انہیں ریڈیکلائزڈ یوتھ کا کام ہے جن کو ایک خاص ورک بھارت میں آراج اکتا پھیلانے کے لیے تیار کرنا ہے لیکن پہلا حملہ نہیں ہے یہ چوتھا حملہ ہے پچھلی بار بھی تیز داردار ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے بعد انہوں نے فیس بک پر واقعہ لائف کیا تھا اس کے بعد بھی ہم نے جب کمپلین کرائی تو پولیس نے حلقی دھارائے لگائی نتیجے میں وہ عدالت اور جیل سے جلد زمارت پر رہا ہو گئے نوال یہ ہے کہ اتنی ہائی سیکیورٹی زون جہاں پر سامنے پولیس مکھیالے ہو برابر میں چناو آئیو مکھیالے ہو تو آخر اتنی ہمت کی سرپسندوں کی کیسے ہیں یہ کمبیر وشے ہے کمبیر معاملہ سرکار کو پولیس کو اور اس رکشہ ایجنسیوں کو اس کی کہن چارچ کرنے چاہیے پتہ لگانا چاہیے کہ اس کے پیچھے آخر وہ کون سے گروپ کام کر رہا ہے جن کی اتنی ہمت اور حصلے بڑے ہوئے ہیں جو قانون سے نہیں دار رہا ہے جنہوں نے دیش کی خانم کے وستہ کا مزاق بنایا ہوا ہے کہ آخر وہ کون ہیں اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ یہ اس کی جاچ کہن ہو سخت سے سخت دھاراؤں میں کیس بکر پر جل سے جلد ان کو سزا دلائی جائے اور سزا اس طرح سے دلائی جائے تاکہ آئندہ ایک سانسکتا گھر ہائی سیکیورٹی زون میں کس رکشت رہ سکے